ہمارے ایک سٹوڈنٹ بتانے لگے کہ وہ کہتے ہیں میں گجرنوالا میں ایک اہل ادیس عالم کی مسجد میں داخل ہوا تو وہ اپنے سٹوڈنٹ میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے اس دفعہ انجینئر دینا میں نے پانچ لاکھ دا نقصان ہو گیا اچھا ان کو نہیں پتا تھا اس دفعہ انجینئر کی وجہ سے مجھے پانچ لاکھ کا نقصان ہو گیا ان کو نہیں پتا تھا کہ انجینئر صاحب کا سٹوڈنٹ ہے تو وہ کہتے ہیں میں پاس گیا میں نے کہا جی کیا ہوا ہے انجینی کی وجہ سے آپ کا نقصان کیسے ہو گیا وہ جیلہ میں بیٹھا ہے انہوں نے کہا جی گالے ہیں کہ لوگوں کا اطماد اب علماء سے اٹھ گیا ہے وہ ہمیں چندہ دینا چھوڑ گئے ہیں پہلے ہمارے مدرس سے پلس میں جاتے تھے اس دفعہ نیگٹیب میں جا رہے ہیں اور یہ ایک اہلے دیس عالم کی بات ہو رہی ہے اور لائف سٹوریز میں آپ دیکھیں کہ اگر اہلے دیسوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو بریلوی دیوبندیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا تو اس لیے وہ صحیح چی کر رہے ہیں لیکن میں ان کو بتا دوں کہ میں قسمیہ کہتا ہوں کہ میں وہ چندہ نہیں لے رہا ہوں لوگ آپ سے متنفر ہو کے کس کو دے رہے ہیں یہ مجھے کوئی پتا نہیں ہے لیکن مجھے نہیں دے رہے اور میں آپ کو گرنٹی کرتا ہوں تیرہ سال پہلے کام شروع کیا تھا اس وقت بھی گرنٹی کی تھی آج تک میں قائم ہوں کہ نہ کوئی جماعت بناوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے نہ کوئی چندہ بک بناوں گا نہ کوئی مدرسہ بناوں گا یہ کام اسی طریقے سے جس کو بھی اللہ نے توفیق دی وہ لے کے چلے گا اپنے اپنے طور پر کام یہ اللہ نے اپنے بندے خود اٹھانے ہوتے ہیں یہ گرنٹی ہے انشاءاللہ ایسا کوئی نہیں ہوگا تو اب تو آپ کو یقین آ جانا چاہیے لیکن چونکہ یہ لوگ خود یہی کام کرتے ہیں ان کو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یہ بھی یہ نہ کر لیں یہ فرقہ نہ نہ وہاں کو بنا لیں اوہ یار فرقہ جو بنا کے گئے ہیں وہ کتابیں لکھ کے آپ کو پکڑا کے گئے ہیں آلہ حضرت نے فرقہ بنایا تو اسامول ارمین لکھی اور باقیوں کو کافر قرار دیا اس میں تو المحند اعلی المفند اس کے جواب میں دیوبانیوں نے لکھی انہوں نے بریلمیوں کو اس میں شیطانی لشکر ڈیکلیئر کیا جو انبیاء کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں نعوذ باللہ اس کے ساتھ تشبیح دی اور علماء دیوبان کو رضی اللہ عنہ انہوں کا تو وہ فرقہ بنا کے ایک سلیبس دے کے گئے ہیں ہم نے آپ کو کوئی سلیبس دیا ہے ہم نے تو وہی سلیبس دیا جو آپ کے سلیبس میں آخری سال میں دورہ حدیث کروایا جاتا ہے اور دورہ قرآن تو فرقوں کی میرے بھائی کوئی بزرگ پیشوا ہوتے ہیں سلیبس ہوتے ہیں ان کی الگ سے کتابیں ہوتی ہیں مدرسیں ہوتی ہیں بسجدیں ہوتی ہیں ہم نمازیں آپ کے بیچے پڑھیں چندے آپ کو دیں کتابیں آپ والی ترجمیں آپ کے ہوئے ہمیں کیوں کلیم کر رہے ہیں دیکھیں دنیا میں آپ نے کسی چیز کو ثابت کرنا ہے وہ ساری کوالٹیز ہونی چاہیے یعنی اگر آپ نے کسی چیز کو پانی کی مخلوق ثابت کرنا ہے تو پانی کی مخلوق میں جدنی کوالٹیز ہیں اس میں ہونی چاہیے نا اب آپ چڑیا کو پانی کی مخلوق ثابت کرنے کی کوشش کریں تو یہ تو ظلم ہے نا یار آپ کہیں نہیں یہ چڑیہ ایک وائد پانی کی مخلوق ہے جو وہاں میں اڑتی ہے یعنی انجیریٹس ہاں وائد ہیں جو سب کچھ نہیں کرتے اس کے باوجود گمراہ ہیں اگرچہ ان میں ہدایت والی ساری کوالٹیز ہیں یہ گمراہ ہیں اور ہمارے بزرگان دین میں اور ہمارے علماء میں گمراہی کی ہر خوبی موجود ہے اس کے باوجود وہ ہدایت میں کہو نا انڈرزلٹ تو یہ نا ہم اس سسٹم کے میرے بھائی بینیفیجری نہیں ہیں اس وقت اس پلانٹ ارث پہ سب سے زیادہ ویورشپ اگر کسی پلیٹ فارم کی ہے تو اس پلیٹ فارم کی ہے ویورشپ سب کو پتہ ہیں آپ کے سارے ٹی وی چینلز کی ملاگیں اتنی نہیں ہیں صرف میرا آفیشل چینل ہے نا جو اس کی پانچ سے چھ ملین کمائی مہینے کی بنتی ہے اگر ہم اسے ویڈیوز کے اوپر مونٹائز کریں اور آپ وہ کیسے یقین دلائیں اوہ میرے بھائی میں تو صرف ایک سال اپنے یوٹیوب کی کمائی لے لوں تو اس پلانٹ کے اوپر سب کانٹیننٹ کے اندر کوئی بریلوی دیوبندی باقی نہ رہے دوں میں تو مولوی تو اٹھے خرید لما تنخواہ ہوتے ہاں جیڑے سی پندرہ پندرہ زہارتیں رکھیں میں تری تری زہارتیں خرید گئے تو اٹھے خلاف ویڈیوز بنوا لما اینڈی موقع ہوا جیڑے دس سالی جمکڑ ہے نا دس مہینے جمکڑ لیکن میں نہیں کر رہا میں ایک لیمٹ کو قراز نہیں کرتا اللہ کی نسرت اٹھ جائے گی رسورسز سے کچھ نہیں ہوتا اگلے دن بھی ایک بھائی لائف سٹوری اپنی سنا رہے تھے لائف سٹوری ضرور شاید اور بلال کے چینل کے اوپر وہ پوری دنیا سے لوگ شیئر کر رہے ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ علی بھائی نے وہ سارے رولز فیل کر دی ہیں جو لوگوں کی ڈیمارڈ تھی نا کہ جی آپ کو کوئی ہیوی بجٹ چاہیے ہوتا ہے کوئی بہت زیادہ ورکرز چاہیے ہوتے ہیں بہت زیادہ آپ کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے علی بھائی ایک ایسا بندہ کہ سارے فرقے اس کے خلاف سارے مول بھی اس کے خلاف اور چندہ بھی نہیں لیتا وہ اپنی جیب سے لگاتا ہے ایک کیمرہ لگا کے اس نے پوری دنیا کو تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب اللہ کی نسرت آتی ہے تو سچائی کہ آگے کوئی باند نہیں باند سکتا اور یہ اللہ کی سنت ہمیشہ ہی ہے آپ دیکھیں نبی الاسلام اس طبقے میں پیدا ہوئے جنہیں امی کہا جاتا تھا اس زمانے میں عروج پہ تھا فلسفہ یونان میں دنیا لگے نبی دشریف لائے اللہ نے اپنے آپ کو منوانے کے لیے جگہ وہ چوز کرنی ہوتی ہے جہاں کسی کا وہم و گمان نہ ہوگی یہ تو ہوئی نہیں سکتا اللہ کہتا اچھا نہیں ہو سکتا ان میں دسانگا کے طاقت میری ہوں دی ہے کہ میں عرب کے بدووں کو جو کئی کئی ہفتے جو ہے وہ رومنز اور پرشینز کے باہر کھڑے رہتے تھے یوں غلام بن کے کہ ہمیں وہ ملاقات اور ہاتھ ملانے کا موقع دے دے ان عرب کے بدووں کو میں رومنز اور پرشینز کے اوپر سوار کروں گا اور قاسیہ اور جرموک میں گھٹنے ٹیکیں گے مسلمانوں کے سامنے اگر رومن امپائر میں کوئی پیغمبر آتا تو کوئی کمال نہ ہوتا وہ تو آل ریڈی دو تہائی ورڈ کے پر حکومتکاری رہے تھے تو یہ اللہ کی سنت ہے اسی طریقے سے آج کے دور میں بھی اللہ تعالی نے الحمدللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک دعوت کو ایک ایسے شخص کے ذریعے ایک ایسے پلیٹ فارم سے اٹھایا ہے جس کے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں تھی اور الٹا سارے مسلمان بھی غلاف غیر مسلم تو ہوں گئی مسلمان بھی غلاف